ایک سوال ہے کہ ایک شخص گریب اور تنگ دست ہے اب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کیا وہ تلاش کر سکتا ہے کہ مجھے ایسی خاتون ملے جو کماتی ہو پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق یہ ذہنیتی پسندیدہ ذہنیت نہیں ہے کہ اب یہ تنگ دست ہے اور وہ اپنی کمائی کا سورس دھوننے کے بجائے ایسی بیوی دھونتا ہے جو کمانے والی ہو کوئی شریعت اسلامیہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کمائیں آپ اور خود کھائیں اور اپنی بیوی کو کھلائیں اس کے پر خلاف وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے جو مجھے کما کر کے کھلا کر دے تو یہ تو اسلامی روح کی خلاف ہے اسلام نے تو نفقات اور خرچیں جو ہیں وہ شوہر پر لازم کیے ہیں تاہم اگر کسی شخص کا ایسی جگہ نکاح ہوتا ہے جس کی خاتون کمانے والی ہو تو اس کے بعد اگرہ سوال پیدا ہو جائے گا خاتون کی کمائی تو اسی ذات کی کمائی ہے شوہر اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ تم گھر کا خرچہ چلاؤ اور شوہر مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے نفقات تمہارے ذمہ ہیں کیونکہ یہ تو شریعت کا عقص ہو جائے گا شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ بیوی کا خرچہ شوہر کی ذمہ ہے نہ کہ شوہر کا خرچہ بیوی کے ذمہ ہے تو اس لیے اگر کسی آدمی کا نکاح ایسی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے کہہ سکتا ہے کہ اب میری بیوی میرے خرچے اٹھائے گی کیونکہ وہ کمارے ہیں اور میں بے روزگار ہوں اسلامی اصول یہ ہے کہ شوہر خود اپنے روزگار کی کوشش کرے اور حدیث میں تو موجود ہے کہ تنگ دستی کا ایک بہترین علاج نکاح بھی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ علیہ شانو روزی کے دروازے کھولتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کے تجربات بتا رہے ہیں کہ تنگ دستی کی زندگی تھی نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالی شانو نے ایسے وسائل پیدا کر دیئے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے اور خرچے پورے ہونے لگے یہ ایک باری پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے اکاؤٹ سے بینک اکاؤٹ سے پیسے نکالتا ہوں اور ان کو اطلاع بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس رقم کو اپنے کپڑے وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لئے استعمال کرتا ہوں اس سلسلے میں تین باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی ضروریات کا خیال رکھیں ظاہری بات ہے ایک بچے کی دسیوں قسم کے ضروریات ہیں ان کے کپڑوں کے ضرورت ہیں ان کے انڈیجوال خرچے ہوتے ہیں تو والد اگر اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے ہیں جس کی بنا پر بیٹا جو ہے وہ مجبور ہو رہا ہے والد کی اجازت کے بغیر ایکاؤٹ سے پیسہ نکالنے کے لئے تو اس میں والد کی غفرت ہے اس لئے پہلے والد کی اصلاح ہو جانی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے جیو خرچ کے لئے تقریباً ہر مہینے ایک خاص رقم ادا کرتا رہے جس سے وہ یہ سمجھے کہ بیٹے کے تمام زودیہ پوری ہو رہی ہیں اسی طرح سے کپڑے اور دوسری چیزیں یا تو والد مہجا کریں یا اپنے بیٹے کو رقم دے دیا تاکہ وہ ضرورت کے خرچے پوری کر سکیں اس سلسلے میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ کپڑے موجود ہونے کے باوجود بعض دفعہ انسان نئے فیشن کے نئے سٹائل کے کپڑے لینے کے لئے قدم اٹھاتا ہے حالانکہ کپڑے موجود ہوتے ہیں تو ضرورت کے کپڑے اگر موجود ہیں صرف شوق پورا کرنے کے لئے یا نئے فیشن کے کپڑے لینے کے لئے یا اپنا سٹیٹس اچھا بنانے کے لئے زیادہ کپڑے لینے درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے والد کی اجازت کے بغیر پیسہ نکال رہا ہے تو شارعان یہ جائز نہیں ہوگا کہ کوئی بیٹا اپنے والد کی اجازت کے بغیر پیسہ نکالے اس لئے کہ جو والد نے اجازت نہیں دی ہے تو اس کے مال میں بیٹے کو تصرف کرنے کا حق نہیں ہے خاصل کرنے اجازت کے بغیر مزید یہ ہے کہ بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر والد سے پوچھنگو ہے تو ناراض ہو جائیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ بیٹا ایسی صورتحل میں چوری کر رہا ہے اگرچہ باپنے باپ کی چوری کر رہا ہے مگر یہ ترست نہیں ہے تیسی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بیٹے کو صاف کہنا چاہتے ہیں کہ میری یہ ضروریات ہیں ان ضروریات کے لئے مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے یا آپ میری یہ ضروریات پوری کر دیں یا بینک سے مجھے اجازت دے دیں اتنی رقم نکال لیا کروں جس سے میں اپنی ضرورت ہی پوری کر سکوں اور میں آپ کو تفصیل بتاتا رہوں گا کہ میں نے آج کتنا پیسہ نکالا اور کس ضرورت میں میں نے خرچ کیا یہ پوچھے بغیر پیسے نکالنے کا مزاج آگے چل کر کے ہو سکتا ہے انسان کو وہاں پہنچا ہے کہ فضولیات میں پیسہ خرچ کرے گا غیر ضروری چیزوں میں پیسہ اڑاتا رہے گا اور والد کی اجازت کے بغیر ایسا ہوتا رہے گا تو فرق خلاصہ یہ ہے ان تین باتوں کو ملہوز رکھنا چاہیے ایک تو والد کا رویہ دوست ہو جائے اور اپنے بیٹے کے خرچوں کی فکر کرے دوسرا یہ کہ بیٹے کو بغیر اجازت کے پیسہ نہیں نکالنا ہے اور تیسر یہ کہ بیٹا واضح کر دے اپنے والد سے کہ مجھے ضرورتیں رہتی ہیں اور اس طرح کی ضرورتیں رہتی ہیں اس لئے مجھے اجازت دے دیں یا میری ضرورتیں آپ خود پوری کر دیں آخری بات اس سلسل میں یہ ہے کہ بعض دفعہ والد تو یہ سمجھتا ہے کہ بیٹے کو ضرورت نہیں ہے مثلا کپڑے موجود ہیں اس کے پاس کئی کئی جوڑے کپڑے موجود ہیں اور ہر قسم کے کپڑے موجود ہیں اس کے موجود بیٹا چاہتا ہے کہ میں کوئی اور قسم کا ڈرس لاؤں گا کوئی نئے سٹائل کا ڈرس لاؤں گا اور اس لئے وہ باپ کی اجازت کے بغیر تو باپ کی نظر میں تو وہ ضرورت نہیں تھی بیٹا اپنے شوق پورا کرنے کے لئے کر رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایک سوال ہے کیا بیوی الگ مکان اور الگ رہنے کا مطالبہ کر سکتا ہے اس سلسل میں بھی دو باتیں سمجھنے کی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لئے الگ رہنے کا انتظام کرے الگ رہنے کا انتظام کے مطلب کیا ہوتا ہے ایک الگ کمرہ جس کمرے میں خاتون اپنا سامان اپنی چیزیں رکھ سکے اور جہاں اس کی پرائیویسی محفوظ رہ سکے جس کمرے میں کسی اور کے مداخلت نہ ہو یہ بیوی کا حق ہے لیکن بیوی اگر یہ مطالبہ کرے کی کہ مکان ہی الگ ہونا چاہیے جس میں بیٹا اپنے والدیں سے مکمل کٹ جاتا ہے یہ مطالبہ کرنے کا بیوی کو حق نہیں ہے بیوی کو یہ کہنے کا حق تو ہے کہ میرے کمرے میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ مشترکہ مکان نہیں الگ کمرہ جیسے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اس کو الگ کمرہ ملتا ہے اس الگ کمرے میں ان کی ساری چیزیں رہتی ہیں ان کا بسترہ رہتا ہے اور اس پرائیویسی میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے تو بس اتنا بیوی کا حق ہے اس کو شوہر کو دے دیا گیا لیکن اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں تو مکان سے ہی الگ رہنا چاہتی ہوں جیسا کہ ہمارے ہم معاشرے میں مزاج یہی ہے کہ خاتون یہ چاہتی ہے کہ میرا مکان الگ ہو جہاں نہ میرے ساتھ سختتے کوئی مداخلت ہو میں شوہر کے کسی اور فرق کے مداخلت ہو یہ مطالبہ بیوی کو کرنے کا حق نہیں ہے اور اس کی وجہ سے خاندان بکھر بھی جاتے ہیں دراصل یہ بڑے مسئلے کا چھوٹا حصہ ہے سوال یہ ہے کہ اسلام کے نظر میں جوائنٹ فیملی سسٹم پسند دیتا ہے یا سپریٹ فیملی سسٹم یعنی اسلام مسترقہ خاندان کو پسند کرتا ہے یا انفرادی خاندان کو بیٹے کے شادی ہو گئے وہ الگ ہو گیا یہ پسندیدہ ہے یا یہ پسندیدہ ہے کہ بیٹے کے شادی ہو گئے اور وہ ماں باپ ہی کے ساتھ رہے دراصل اسلام اس لیسے 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 میں یہ چاہتا ہے کہ حقوق سب ادا کریں اور زیادتی کسی پر نہ ہو بیٹا اپنے والدین کی بھی حقوق ادا کرتا رہے اور اپنی بیو وی بچوں کے حقوق بیدا کرتا رہے والدین اپنے بچوں کے حقوق بیدا کرتے رہے اور اپنے بہو کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کریں بہو کی طرف سے نہ والدین پر زیادتی ہو اور نہ ساتھ سو ست کی طرف سے بہو پر زیادتی ہو اس کے بعد پھر واپس میں تائی کر لیں چاہے وہ ایک ساتھ مکان میں رہیں چاہے الگ مکان میں رہیں جوائنٹ فرملی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے بھر ظلم و زیادتی ہو اسلام اس کو پسند نہیں کرے گا اور الگ رہتے ہوئے اگر والدین کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں اور والدین کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا اور بیٹا والدین کو پوچھتا بھی نہیں ہے یہ بھی اسلام میں پسند دیدہ نہیں ہے تو دراصل اسلام بلکہ بیلنس متوازن رکھتا ہے کہ اصل چیز ہے روئیہ ٹھیک کیے جائیں اصل چیز ہے اخلاق برتا جائے اصل چیز ہے کسی کے حقوق تلف نہ ہو اور اصل چیز ہے کہ کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو اور ہر ایک آرام کے ساتھ زندگی گزار سکے چاہے ایک ہی گھر میں رہیں چاہے الگلہ گھروں میں رہیں ایک سوال ہے کہ یہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں فون سے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے بھی وضع کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں قرآن کریم پڑھنے کے دو مانا ہیں ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور ایک ہے قرآن کریم کا صحیح مبارک ہاتھ میں لینا قرآن کریم کا صحیح مبارک ہاتھ میں لینے کے لئے تو وضع لازم ہے بغیر وضع کے قرآن کو چھونا درست نہیں ہے اور اس پر امت کا اجمع ہے جیسا کہ علوم القرآن کی ایک مشہور کتاب ہے جو علامہ جلاؤدین سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے اس کتاب کا نام ہے الاعتقان فی علوم القرآن اس کتاب میں وہ نے لکھا ہے کہ امت کا اجمع ہے کہ قرآن کریم بغیر وضع کے نہیں چھو سکتے حدیث میں بھی موجود ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضع کے نہیں چھوا جائے لہذا قرآن کی تلاوت زبانی کی جائے تو بغیر وضع کی بھی جائز ہے لیکن اگر قرآن کریم کو چھوا جائے تو پھر اس کے لئے وضع ہونا شرط ہے اب آج کے زمانے میں موبائلوں کے اندر جو قرآن آ رہا ہے اور اس میں لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ظاہر ہے صفحہ پلٹنے کے لئے تو ہاتھ سے ٹچ کرنا ہوگا اب جب ہاتھ سے ٹچ کرنا ہوگا تو غیر قرآن کو ٹچ کرنا پایا گیا تو اس لئے ایک بڑے اجلاس میں فقہ اکیٹمین کے بڑے اجلاس میں جو کیرالہ میں ہوا تھا اور اس میں ہم سب لوگ شریک تھے وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ قرآن کریم اگر موبائل سیٹ سے پڑھا جا رہا ہے سیل فون سیٹ سے اگر پڑھا جا رہا ہے تو اس میں ٹچ کرنے کے لئے باوضو ہونا ضروری ہے اگر ٹچ کیے بغیر تلاوت ہو سکتی ہو تو پھر باوضو ہونا ضروری نہیں ہے یعنی سکرین پر جب قرآن کریم کے آیتیں آ رہی ہوں اس وقت سکرین کو ٹچ کرنے کے لئے باوضو ہونا ضروری ہے جیسے قرآن کریم کے صفحے کو ٹچ کرنے کے لئے باوضو ہونا ضروری ہے اس لئے سکرین پر قرآن کریم کے آیتیں جب ہوں گی تو ان آیتوں کو ٹچ کرنے کے لیے بھی باغذو ہونا ضروری ہے اب اگر ہاتھ کے ٹچنگ کے علاوہ کے اور ٹچ کا سسٹم ہو جس میں ہاتھ سکرین پر نہ لگے تو اس صورت میں تو جائز ہو جائے گا لیکن اگر ہاتھ سے ٹچ کرنا پڑ رہا ہے اور ہاتھ ٹچ کرتا ہے اس سکرین پر جس کے نیچے آئیتیں ہیں تو اس کے لئے وہ ضرور شرط ہے اس سلسلے میں ایک نقطہ اور بھی مفید ہوگا وہ یہ کہ صحیفہ مبارک ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم تیلہ تلاوت کرنا اس کی الگ تاثیر ہے اور موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تاثیر الگ ہے اصل تلاوت وہ ہے جو قرآن کریم کا صحیفہ ہاتھ میں لے کر تلاوت کی جائے لیکن سفروں میں گاڑیوں میں بیٹھ کر کے جہازوں میں چلتے ہوئے ظاہر ہے صحیفہ مبارک اگر لینا مشکل ہو تو اس وقت اجازت ہے کہ موبائل فون سے تلاوت کی جائے لیکن جہاں تک ہو سکے صحیفہ مبارک قرآن کریم نے ہاتھ میں لے کر کے پھر تلاوت کی جائے اور تلاوت کرنے کی جو آداب ہیں ان آداب کی جتنی ریایت کی جائے گی اتنا زیادہ تلاوت کی اثارات پڑتے ہیں تلاوت کے روحانی دینی اخلاقی اثارات بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں تلاوت وہ نعمت ہے جو انسان کی ایمان کو پختہ بناتی ہے تلاوت وہ نعمت ہے جو انسان کی روحانیت میں پختہی پیدا کرتی ہے تلاوت وہ نعمت ہے جو انسان کو گمراہی سے بچا لیتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی آدم انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا اور سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے یہ تلاوت بھی اس کو گرہ بھی سے بچا لیتی ہے اور ساتھ میں تلاوت کا جو عجر ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں صحیفہ مبارک ہاتھ میں دے کر باعدب بیٹھ کر کے قبلہ روح بیٹھ کر کے احتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ تلاوت کی جائے اس کے اثرات کہیں زیادہ ہوتے ہیں بمقابل اس تلاوت کے جو گاڑی میں بیٹھ کر کے یا کہیں ضرورت کے باوجود انسان ہاتھ میں موبائل لے کر تلاوت کرے اس کے اثرات اتنے نہیں ہوں گے لیکن بہرحال وہ بھی تلاوت ہی ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تلاوت نہیں ہے لہٰذا ضرورت کی بنا پر موبائل فون سے تلاوت کرنا درست ہے گاڑیوں میں جہازوں میں سفروں میں تلاوت ہی مانی جائے گی اور اس کے لئے باوضو ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ٹچ کر سکیں جی ایک سوال ہے کہ حدیثوں میں کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں فلانی منظر دیکھا جہنم میں فلانی منظر دیکھا تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں ان کو کیسے سمجھا جائیں کیونکہ ابھی حساب کتاب ہوا نہیں جہنم جنت میں کوئی گیا نہیں بہت اچھا بہت اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جنت و جہنم میں جن لوگ کو دیکھا گیا وہ واقعاً کچھ لوگ نہیں ہیں جو جہنم میں جا چکے ہیں یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا سے وفاق پا گئے اور وہ جہنم کی مستحق تھے لہذا وہ جہنم میں داخل کر دئیے گئے اور وہ جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دیکھا ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آئندہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی تمثیل دکھائی گئی تمثیل دکھائی گئے کہ ان کی مثال دکھائی گئی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے مثلا سود خار زناکار شراب کھور والدین کے نافر بڑی کر دے والا نمازوں کو چھوڑنے والا جھوڑ بولنے والا قرآن کریم کے حق تلفی کرنے والا اس طرح کی وہ تمام لوگ جن کو میراج میں آپ علیہ السلام نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا یا خواب میں آپ کو منظر دکھایا گیا جیسے کہ حدیثوں کی کتابوں میں بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مطبع فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور چھے منظر آپ نے بیان فرمائے جو آپ کو دکھائے گئے تھے اور وہ دو فرشتے آپ کو اٹھا کر کے لے گئے تھے اور چھے منظر آپ نے بیان فرمائے ہیں تو وہ دراصل جو آئندہ ہونے والا ہے اس آئندہ ہونے والے کی شکل پہلے دکھائی ہے اس کو کہتے تمثیل جیسے فرض کیجئے بچوں کا کوئی پروگرام پیش کرنا ہے اس پروگرام کو پیش کرنا ہے پہلے وہ رہل سیل کرتے ہیں تو رہل سیل میں وہ ساری چیزیں پہلے کریں گے جو آگے چل کر ان کو کرنا ہے تو یہ رہل سیل میں سارا منظر وہی دکھائے جائے گا کہ جو آگے ہونے والا ہے حالانکہ وہ پروگرام میں بھی پیش ہی نہیں کیا گیا پس ٹھیک اسی طرح سے گویا قیامت کے بعد جنب کے والے جنب میں جائیں گے جہنب والے جہنب میں جائیں گے اور اس وقت جو آدمی جہنب میں جائیں گے اس کو پہلے تمثیل کے شکل میں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا ہے ایک سوال ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے ہاں چہرے کا پردہ لازم ہے اور یہ خامکہ جو ہے وہ بحث کا موضوع بنا دیا گیا ہے سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب پردے کا حکم دیا تو اس وقت عورتوں کا جسم تھوڑے ننگے تھے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا عورتوں کے بدل تو چھپے ہوئے تھے پردے کا حکم جب آیا تو چہرہ ہی چھپانے کا حکم دیا گیا اسی طرح سے مثلا احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ احرام کے بغیر اس کو اپنے چہرے کا پردہ کرنا ہی کرنا ہوگا یا قرآن کریمہ تو صاف حکم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کو اپنی صاحبزادیوں کو اور عام مسلمانوں کی خواتین کو آپ حکم کریں کہ اپنے جلباب کو نیچے کریں جلباب کو نیچے کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ سر کے اوپر کی جو ساڑی ہے اس کو اتنا نیچے تک لائیں کہ چہرہ سارا چھپ جائے چہرے کا پردہ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ حکم دیا ہی نہ جاتا ہاں یہ اجنبیوں کے لئے ہے ہاں عورت اپنے گھر میں ہے تو چہرہ چھپانا لازم نہیں اپنے محرموں میں ہے پردہ کرنا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے عورت اجنبیوں کے بیچ میں جائے تو چہرے کا پردہ لازم ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی کونسی چیز ہے جس کو دیکھ کر کہ انسان عورت کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو وہ اس کا چہرہ تو اگر چہرہ جس کی وجہ سے انسان کشش محسوس کرتا ہے اسی کو اگر پردے سے خارج کر دیا جائے تو پھر پردے کا حکم باقی نہیں رہے گا اب اس صورتحال کے اندر جب کوئی خاتون پردے کے مسائل پوچھتی ہے تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ مکمل بے پردہ گی سے عبایا پہنا بہت غریمت ہے مگر یہ عبایا جس میں پورا جسم ڈھٹ لیا جاتا ہے سر بھی چھپا لیا جاتا ہے صرف چہرہ کھلا ہوتا ہے مکمل بے پردہ گی کے مقابلے میں یہ بہت غریمت ہے مگر مکمل پردہ یہ بھی نہیں ہے مکمل پردہ وہ ہے جس میں چہرہ بھی دوسروں کو نظر نہ آئے چہرہ ہم نے کتنی خواتین کو دیکھا جو باپ پردہ ہیں اور ایسی باپ پردہ ہیں کہ ان کے نہ پاؤں دوسروں کو نظر آتے ہیں نہ ان کے ہاتھ دوسروں کو نظر آتے ہیں پاؤں میں موزے ہوتے ہیں ہاتھوں میں گلاوز ہوتے ہیں چہرہ چھپا ہوتا ہے اصل پردہ وہ ہے جیسا کہ ہم نے حرم شریف میں دیکھا کہ حرم شریف کے وہ خواتین جو وہاں ڈیوٹی کا کام دیتی ہیں خواتین کے لیے ان کا جسم پور اچھپا ہوتا ہے تو ہاں کا باقاعدہ علماء کے فیصلے کے ساتھ ان خواتین کو وہاں ڈیوٹی لگائے گئے جو خواتین کی خدمت کرتی ہیں وہ مکمل کورڈ ہوتی ہیں